شام سے روسی افواج کا انخلا روسی صدر ولادیمر پوتین نے سنوار 11 دسمبر 2017 کو شام کا غیر اعلانیہ دورہ گیا ولادیمر پوتین نے شامی ڈکٹیٹر بشار رجیم سے شام کے علاقے لازقیہ میں حمیمیم کے فوجی اڈے میں ملاقات کی اس غیر رسمی اور غیر اعلانیہ ملاقات میں بشار رجیم اور ولادیمر نے شام کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق حمیمیم کے اڈے پر روسی صدر کے استقبال کے لیے شامی صدر بشار الاسد کے علاوہ روسی وزیر دفاع اور شام میں روسی افواج کے کمانڈر موجود تھے روسی میڈیا نے صدر پوتین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ روس شام میں حمیمیم کا فضائی اور ترتوز کا بحری اڈہ اپنے پاس برقرار رکھے گا جبکہ ایک روسی نیوز ایجنسی ریا کے مطابق پوتین نے شام سے روسی فوج کے انخلاق کا حکم دیا ہے روسی فوج کے جزوی انخلاق کے حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کہا ہے کہ ولاد امر پوتین نے شام کے غیر اعلانیاں اور پہلے دورے میں شام سے جزوی طور پر روسی فوج کے انخلاق کا حکم دیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل بھی پوتین نے کہا تھا کہ وہ شام سے اپنی فوج کا جلد انخلاق کریں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور روسی فوج شامی فوج اور ایرانی ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر دائش کے نام پر تحال شامی مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے روسی افواج نے ستمبر 2015 میں شام میں مداخلت کی جس وقت شام بشار الاسد اور ایرانی ملیشیاؤں کو چاروں طرف سے شامی فریڈم فائٹرز نے گھیرے میں لے رکھا تھا یہاں تک کہ دمشق سے بھی بشار الاسد کا کنٹرول چھن رہا تھا اس وقت روسی افواج نے مداخلت کی اور بدترین فضائی بمباری کی جس کے نتیجے میں شامی اپوزیشن کو بھاری نقصان اور بشار الاسد کو تحفظ ملا 2015 سے اب تک بشار الاسد اور ایرانی افواج جو شیعہ ملیشیاؤں کو سب سے بڑی سپورٹ روسی فضائی حملوں سے ملی فضائی حملوں میں عام آبادی کو خوب نشانہ بنایا گیا اور ہزاروں نہتے شامیوں کو شہید کیا گیا روس کی مدد سے شام کے علاقے حلب کا بدترین سقوط ہوا اور انسانیت سسک سسک کر مر گئی اپریل 2017 میں روسی اور شامی افواج کے گٹ جوڑ سے خان شیخون کے علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے بدترین استعمال سے ایک سو سے زائد افراد ایک رات میں شہید ہوئے جن میں کئی معصوم بچے شامل تھے روسی افواج نے شام کے کئی علاقوں سے اپوزیشن کا کنٹرول چھین کر بشار الاسد کے حوالے کیا اور افغانستان میں اپنے مو کو لگے خون سے مجبور ہو کر شام میں بھی ہزاروں لوگوں کی خون ریزی اور قتل عام کیا اس وقت بشار الاسد اور ایران شام کی فتح کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں جبکہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے حزباللہ اور دیگر شیعہ ملیشیاؤں کی مدد سے شام سے دائش کا خاتمہ کر دیا ہے مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ ایران اور شامی حکام نے دو سال تک شام میں دائش کو کیوں چھوٹ دیے رکھی اور کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ دائش کے چند سیکڑ جنگجو ہیں جو چند دن میں ختم ہو جائیں گے مگر ان چند افراد سے نمٹنے کے لیے تین ریاستیں اور درجن و شیعہ ملیشیاز مل کر کیسے عام سنی آبادی کا قتل عام کرتی رہیں شام میں روسی مداخلت سے قبل بشار الاسد شکست کے دہانے پر تھا مگر روس کے فضائی بمباری نے جنگی جرائم کی ہر حد کا راست کرتے ہوئے پانچ ہزار سے زائد افراد کا قتل عام کیا شام میں انسانی حقوق کی تنظیم سیرین اوبزرویٹری کے مطابق روسی افواج نے اپنی مداخلت یعنی ستمبر 2015 سے فربری 2016 کے اختتام تک ایک ہزار سات سو سے زائد افراد کو قتل کیا جن میں دو سو سے زائد کمسن اور شیر خار بچے شامل تھے جبکہ ستمبر 2017 کے آواخر تک پانچ ہزار سات سو تین عام سویلینز اور نیحت شامی شہریوں کی شہادتیں ہوئیں جبکہ 4258 دائش کے جنگجو اور 3893 القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجو بھی ان فضائی حملوں کا نشانہ بنے جبکہ روس کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے مطابق جنوری 2017 تک روس نے شام پر 71 ہزار فضائی حملے کیے جبکہ اب تک ان حملوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے روسی افواج کے ساتھ مل کر بشار اور ایران نے شامی مسلمانوں کے خون سے سرزمین شام کو رنگین کر دیا ہے اور دہشتگردی کے نام پر تین نسلیں تباہ کر کے شام کو کھنڈرات میں بدل کر اب انخلاق کے لیے تیاری کی جا رہی ہے جیسے افغانستان کو کھنڈرات میں بدل کر امریکی افواج کے انخلاق کا اعلان ہوا امت مسلمہ کے نسل کشی کے لیے روس اور امریکہ سمیت تمام باطل قوتیں ید جا ہیں مگر امت مسلمہ کے مقتدر طبقے کو کشمیر سے لے کر فلسطین برما سے چچنیاں اور شام سے عراق تک امت مسلمہ کے بہتے خون کے دریا کا کوئی شور نہیں سنائی دے رہا اس خونڈیزی کا حل نہ نکالا گیا تو مسلمان اسی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے رہیں گے ویسال اردو اندیری رات میں ایک روشن جرا